اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توبت النسو کہتے ہیں ایسی توبہ کہ بندے کا ارادہ ہو کہ پھر میں نے گناہ نہیں کرنا حسن وسیل رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ توبت النسو میں تین چیزیں ہوتی ہیں زبان پہ استغفار ہو دماغ میں ندامت ہو جو کیا اور دل میں مسمم ارادہ ہو کہ میں نے یہ گناہ پھر نہیں کرنا جب یہ تین چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو اس کو توبت النسو کہتے ہیں شیطان کئی مرتبہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے توبہ کر کے وہ ذہن میں یہ ڈالتا ہے تو مرضی دماغ سے جو کہہ لے تو بنا چھوڑ تو سکتا نہیں تو علبہ نے لکھا ہے کہ جس وقت بندہ توبہ کر رہا ہو اس وقت دل میں یہ اہد ہو کہ یہ گناہ میں نے نہیں کرنا کیفیت دل کی یہ ہو بعد میں بے شک وہ گناہ فرصہ رض ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ابوکر صدیق اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ بندہ ایک دن میں ستن مرتبہ گناہ کرے اور ستن مرتبہ توبہ کرے پھر بھی اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں اللہ کے ہاں کوئی عدد متعین نہیں ہے کہ ایک دن میں تین مرتبہ توبہ کو قبول کر سکتے ہیں یہ سات مرتبہ یہ دس مرتبہ جب بھی بندہ دل کی ندامت کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا یا اللہ جب کوئی نیک بندہ یارب کہتا ہے تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے پیرے موسیٰ علیہ السلام جب نیک بندہ یارب کہتا ہے تو میں جواب میں لبائک کہتا ہوں لبائک کا مطلب میرے بندے میں حاضر ہوں تو کیا چاہتا ہے تو پوچھا کہ یا اللہ جب کوئی گناہگار بندہ یارب کہتا ہے تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ نشام جب میرا گناہگار بندہ یارم کہتا ہے تو میں تین مرتبہ لبائی 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 کہتا ہوں میرے گناہگار بندے نے مجھے فکا رہا ہے یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی متوجہ ہوتی ہے گناہگار بندے کی طرف کہ یہ مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ کو قبول کروں جو مجھ سے جڑنا چاہتا ہے وہ جلدی جڑ جائے شیطان کی امیدوں پہ پانی پھیر دے نف کے پیچھے جلنا چھوڑ دے اور میرا نیک بندہ بند کر زندگی گزارے حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے یعنی بندہ تنہائی میں بیٹھ کے دل میں یہ سوچے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی میں نے بلندر کمٹ کر لیا میں نے اچھا نہیں کیا اس کو کہتے ہیں گناہ کا اعتراف کرنا تو گناہ کا اعتراف کرنے والے پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں گناہ کرنے کے مختلف اصباب ہوتی ہیں سب سے پہلا سبب کہ بندے کے اوپر شہوت غالب ہوتی ہے شہوت غالب ہوئی غیر مارم کو نظر بھر کے دیکھ لیا شہوت غالب ہوئی سیل فون کے اوپر کیا کیا بھلا دیکھیں فلمیں دیکھیں ڈانس دیکھیں گانے سنیں یہ سب شہوت کے غالبے کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی کبھی شیطان دھوکہ دیتا ہے اللہ نے کسی کو تو بخش نہیں ہے تو جب اتنے بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ بخشے گا تو ہمیں بھی بخش دے گا یہ کیفیت ڈرنے والی ہے اس لیے کہ گناہ پہ جس طرح آخرت میں پکڑ ہوگی کئی مرتبہ دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے شاید نے کہا نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گریفت اس کی نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی ڈر اس کی دیرگیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا تو اللہ کی دیرگیری سے ڈر کہ اللہ جب انتقام لیتے ہیں تو وہ بہت سخت ہوتا ہے انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ فوری عذاب دے دیتے ہیں کبھی اس عذاب کو ذرا تاخیر سے دیتے ہیں اور جب عذاب میں تاخیر ہو رہی ہونا تو یہ زیادہ ڈرنے والی بات ہے اللہ تعالیٰ جلال والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے بندے سے انتقام بھی لیتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور اللہ کو جتنا جلدی منا سکتے ہیں اتنا جلدی منا لیں توبہ کی ضرورت ہر شخص کو ہے کافر کو چاہیے کہ وہ کفر سے توبہ کرے مومن کو چاہیے کہ وہ کبائر سے توبہ کرے اگر کوئی کہہ جی میں تو کبیرہ گناہ نہیں کرتا تو وساوہ سے شیطانی سے توبہ کرے اگر کوئی کہہ جی میں تو اتنا نیک ہوں کہ شیطانی نفسانی وساوہ بھی مجھے تنگ نہیں کرتے تو اخلاص کی کمی پر توبہ کرتے